لاحول ولا قوت اللہ من اللہ العلی لظیم اعوذ من اللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ من دحته القائلون ولا يحسی ناماؤہ العادون ولا یودی حقہ المجتهدون اللذی لیسا لصفته ہد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاہ برحمتہ ووتدہ بالسخور میدان عرضه سم السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ الاعلمین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین الماسومین المزنومین الغر المیامین لاسیم الامام المبین بقیة اللہ فی الارضین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنتزر صلوات اللہ وسلامه علیه اما بعد براعت من اللہ ورسوله ورسولی الاللذین آہدتم من المشرقین معزز معزز اور سامین سورہ برات کے ایک خصوصیت ہے اور ہم اس موضوع پہ جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ماہ مبارک کے رمضان کے لئے یہ تفسیر انشاءاللہ دیرے دیرے ہم سورہ توبہ کی تفسیر وضاحت تھوڑی سی وضاحت اس کے بارے میں اور اس سورے میں کیا کیا ٹاپک کور ہوئے ہیں کیا کیا ٹاپک کے بارے میں مانتی گئی ہے انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں چودہ سو بیالیس کے ماہ محرم میں ہر روز آپ چند آیتوں کی تفسیر اور اسی سے ریلیٹڈ بحث آپ کی خدمت میں پیش کریں آخر میں ایک توصل اہل بیت اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کریں سورہ برات قرآن کا نوہ سورہ ہے نوہ سورہ سورہ برات ہے اور ایک سو انتیس آیتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور نوہ ہجری میں یعنی ایک سال پہلے پیغمبر کی وفاد کے یہ سورہ نازل ہوا اور اس میں کچھ آیتیں جنگ تبوک جنگ تبوک سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسری جو ہے جنگ کی بارے میں ہیں اور ایک اور مثلا الگ الگ ٹاپک الگ الگ موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی مشہور سب سے مشہور نام اس سورہ کا سورہ توبہ ہے ایک نام اور سورہ برات ہے اچھا یہ جو سورہ ہے کیوں سورہ توبہ کے نام سے بار بار کیوں سورہ توبہ کہا جاتا ہے کیوں سورہ برات کہا جاتا ہے اس کی وجہ مفسرین نے ہمارے یہ بتا ہی ہے کہ سورہ میں توبہ کرنے کے لئے خدا مند عالم نے بارہا اپنے بندوں سے کہا ہے توبہ کرو استغفار کرو اب آج یہ مہینہ بھی ماہ سیام جو ہے ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں دوسرے مہینوں کی مقابل میں کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کسی دوسرے مہینے میں وہ فضیلت نہیں ہے اس مہینے وہ فضیلت ہے قرآن پڑھ نہیں پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب کہا ایک آیت پڑھنے کا ثواب کہا آپ رات بھر عبادت کیجئے کہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب جہاں انسان کے سونا جہاں انسان کا سونا عبادت ہو اس کو امہ مبارک کے رمضان کہتے ہیں تو یہ مہینہ اسپیشلی اگر واقعن توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں انسان قریب ہو جائے اللہ سے اللہ کی خوشنونی آسل کر لے اللہ کی نگاہوں میں محبوب بندہ بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طریقہ اس کا توبہ ہے توبہ خالی گناہوں سے معافی کا نام نہیں ہے توبہ خالی جو ہے استغفراللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے توبہ کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر خالی شرمندہ ہو نہیں توبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں تو اسی لیے یہ سورے یہ سورے میں بارہا بارہا کس چیز کا ذکر ہے توبہ کا ذکر ہے خب یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں اور احب حاضر ہوں اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں تو یہ اعلان کروں کہ اے اللہ میرا تیرے کوئی دشمن سے کوئی تعلق نہیں ہے آج جب ہم اس سورے کے بارے میں بڑھتے ہیں تو اس سورے کی ایک خوبی یہ خصوصیت کیا ہے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی اور بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں ہے اچھا ملصاب اگر سورے کے شروع بسم اللہ پڑھ دیا تو کیا دیکھئے بھول چوک تو انسان کبھی بھی کر سکتا ہے انسان سے غلطی کبھی بھی ہو سکتی ہے خطا کبھی بھی ہو سکتی ہے نسان کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس سورے کی ابتداء شروعات جو ہے کس سے ہوئی ہے پنشمنٹ سے ٹھیک ہے سزا سے شروع ہوئی ہے برعان سے دوری اختیار کرنے سے شروع ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ بسم اللہ کہے گئے رحمت سے شروع نہیں کیا بلکہ کیا کیا اس سورے کے شروعات کیا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو اسی لیے بعض مفسرین جو اہل سنت کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ سورے انفال کے بعد آیا ہے اس لیے اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سنیوں کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ سورے انفال اور سورے توبہ ایک ہی ہے اس لیے اس میں جو ہے دوبارہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم تفسیر بھی اہل بیت سے لیتے ہیں مولا علی فرماتے تھے کہ جی نہیں سورے انفال اور سورے توبہ دونوں الگ الگ سورہ ہے اس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ایک مستقل سورہ ہے سورہ توبہ اور سورہ انفال ایک مستقل سورہ ہے چونکہ خداوند عالم نے رحمت سے آغاز نہیں کیا ہے بلکہ کس بات سے نقمت سے دشمنی سے بیزاری سے برعا سے شروع کیا ہے اس لئے رحمت کا رحمت سے شروع کرنا مناسب نہیں تھا تو اب اگر کوئی انسان جب خداوند عالم نے یہ ایک جملہ کہنا ہے چاہتا ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سورے کی بسم اللہ اسی سورے سے مقصود ہے دوسرے سورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ سورہ برات دشمنی سے شروع ہو رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہیں بسم اللہ کا نام بسم اللہ سے شروع ہوئی نہیں کیا خب اب یہ بات یاد رکھئے ایک جملہ امام علیہ السلام کا نقل کر کے آگا نہ چاہتا ہوں کہتے ہیں بسم اللہ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو خداوند عالم کی طرف سے اس کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو آمان ملتا ہے اس کی زمانت اور گارنٹی لی جاتی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی لیکن جب برات ہم کہتے ہیں برات من اللہ و رسولہی تو اس سے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ نے اس آدمی سے اپنی سیکیورٹی ہٹا لی ہے اپنی رحمت دور کر دی ہے اس کا ہے اس آدمی سے اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ حدیث کا جملہ مولا علی علیہ السلام سے وارد ہوا ہے خوب پھر ایک حدیث میں یہ جملہ آیا ہے کہ اس سورے کی اہمیت کے لیے سورے برات کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ سورے برات اور سورے توحید جب نازل ہوا تو یہ سورہ لے کر ستر ہزار فرشتے اترے سورے توحید اور سورے برات لے کر ستر ہزار فرشتے سف لائل لگائے ہوئے آئے ٹھیک ہے اور یہ آیتیں پڑھی اب یہاں ایک بہت زبردست اور بڑا انٹریسٹنگ موضوع ہے اس آیت میں وہ آیت پڑھتا ہوں پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے برات من اللہ ورسولہ اللہ کا اللہ اور اللہ برات من اللہ ورسولہ اللہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں اللہ تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اور اس کا رسول بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا برات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تم سے نفرت ہے اللہ تم سے بیزار ہے اور اس کا رسول بیزار ہے اللہ جو اتنا رحیم ہے اللہ جو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے وہ کونسی چیز ہے جس کی بنا پر اللہ کر رہے ہیں مجھے تم سے کچھ لینے ہی دینا نہیں تم سے نفرت دے مجھے تو خود آگے وزاد کرتا ہے قرآن خود ہی آگے کہتا ہے الالذین اللوگوں سے اللہ اور اس کا رسول دور ہے کس سے دور ہے آہد تم من المشرقین اے میرے خود رسول اے میرے حبیب اللہ کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے رسول کا تعلق کوئی نہیں ہے ان مشرقین سے جس سے آپ نے معاہدہ کیا ہے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کس بات کا ایگریمنٹ کیا ہے اب آپ تاریخ اسلام میں جب جائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو ہے قرآن یہ جو کہہ رہا ہے کہ مشرقین اور سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے جو اہد و پیمان کیا ہے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس اہد و پیمان اور ایگریمنٹ سے اللہ اور رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اب ایک سوال بہت بڑا اعتراض اسلام اور مسلمانوں پر آتا ہے حتیٰ قرآن پر آتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان جب کسی سے ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کی پاسداری نہیں کرتا اس کو پورا نہیں کرتا کیا ایک مسلمان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے کیا ایک مسلمان جب کسی سے کسی بات کے لیے معاہدہ کرتا ہے تو کبھی بھی اس کی مرضی ہو توڑ سکتا ہے ہے نا ایک بات آج دنیا پر کے معاہدے ہیں آپ ایک کنٹریکٹ کنٹریکٹ کا ہی نام ہے معاہدہ یہ کنٹریکٹ ہتارا قسم کا ہو سکتا ہے کنٹریکٹ ہو سکتا ہے کیسے بیلڈنگ بنانے سے کنٹریکٹ ہو سکتا ہے بزنس سے کنٹریکٹ ہو سکتا ہے ابھی آج ہم شادی بیعا کو بھی یہ کنٹریکٹ کہتے ہیں معاہدہ کہتے ہیں اسی طرح جو ہے دو مومن کے درمیان معاہدہ ہو سکتا ہے وہ چاہے بزنس کے تعلق ہو یا مثل پارٹنرشپ کا ہو یا کچھ اور ہو تو کیا ایک مسلمان کے لیے کنٹریک کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کنٹریک کرنے کے بعد ایک مسلمان کبھی بھی پھر سکتا ہے کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے کریکٹر اچھا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں کہا جاتا ہے یہ تو مقولہ مشہور ہے یہ تو محاورہ مشہور ہے کہ مرد کی بات ایک بار زبان دے دیا تو اس سے پھرتا نہیں ہے تو کیا مازالہ مازالہ اللہ اور رسول پھر جاتے ہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول اس معاہدے سے پھر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آیا کیا مسلمانوں کو بھی یہ حق ہے یا یہ کوئی اسپیشل موقع تھا یہ بہت سارے سوال تو آپ دیکھئے یہ آئے شروع ہوتی ہے لیکن اسی سورے کے آپ آئیں گے جب اور پڑھیں گے سات اور آٹھ نمبر کیا ہے تو یہی سورہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی سے کنٹریک کیا تو آپ توڑ دیجی آپ اگر کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے تو کنڈیشن کو بھلا دیجی نہیں یہ نہیں ہو سکتا آج اسلام میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک مومن اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اس کے خلاف نہیں چاہتا ہے اپنی طرف سے کبھی بھی کسی شرط کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو اب ایک شوال ہے کہ واقعین یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اعلان کیجئے کہ جتنے مشرک تھے جتنے لوگوں سے اللہ کا رسول کا معاہدہ ہے اس سے ہمارا اور ہمارے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سروات پڑھی ہے محمد و آل محمد کئی قبیلوں سے معاہدہ کیا کئی بڑے بڑے قبیل قبیل قرائزہ بنی نظیر اس طرح کے قبیلوں سے معاہدہ کیا کس کے آبائیت کے معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے خلاف نہ جنگ چھیڑیں گے نہ ہی دشمنوں کو سپورٹ کریں گے اور نہ ہی ان شرائطِ صلح کی مخالبت کریں گے ٹھیک ہے ایک طرف یہ ہے اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ معاہدہ کر لیا اور ایک دو معاہدہ نہیں ہے پیغمبر نے ایک دو کھنٹک نہیں کیا ہے بہت سارے معاہدے الگ الگ قبیلوں سے پیغمبر اکرم نے کیا تھے اب انہی قبیلوں میں سے کچھ قبیلیں کیا کرتے تھے وہ موقع کی تلاش میں رہے تھے آج کمزور ہیں ہم تو کیا کرتے تھے ہم آپ سے کنٹریک کریں گے اور ادھر ہمیں کسی کا سپورٹ مل گیا ہم کنٹریک توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ضائع سی بات ہے جب ہمارا دشمن کوئی ایسا ہو کہ ہم اس سے معاہدہ ہمارا اگریمنٹ ہے اس سے لیکن وہ اگریمنٹ کی اہمیت کا قائل ہی نہیں ہے وہ تو موقع کی تلاش میں ہے وہ تو شرائط کی مخالفت کر رہا ہے تب کون سا دنیا کا قانون یہ ہے کہہ رہا ہے کہ ایک دشمن تو آپ کنٹریک کی پاسداری نہ کرے آپ کریں ہمیشہ کنٹریک دونوں طرف سے جو ہوتا ہے کبھی ایک طرف آج ہم دیکھتے دو ملکوں کے درمیان جو سائن اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں ادھر ایک ملک نے اس کی مخالفت کیا تو دوسرا فورا کہتا ہے کہ بھئی جب تم نہیں ہو اس میں تو ہم کیسے آج اس کے ایک مثال آپ دیکھ لیجئے ایران اور امریکہ کی دنیا کیا ہر ملک ہے یہ قانون تو جب اللہ کے رسول اور اللہ نے دیکھا کیا بنی قرائزہ بنی نظیر اور فلاں فلاں قبیلیں جب تک خود کمزور رہتے ہیں جب تک ان کی پوزیشن کمزور رہتی ہے اس وقت تک تو وہ بات کرتے ہیں معاہدے کی کنٹریک کی لیکن جیسے ہی کسی دشمن کا سپورٹ مل جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کنٹریک کو بھول جاتے ہیں آج ایک مثال ہے سلح پہ ہدیبیہ ہوئی سلح ہدیبیہ کی ایک شرط کیا تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں ہم مدینہ آپ مکہ داخل نہ ہوئیے نہ حج کیجئے نہ عمرہ کیجئے نیکس تیئر جب آئیں گے آپ تو آپ کو کوئی مخالفت کے بغیر کوئی ارچن ڈالے بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر آپ کو کیا کریں گے آپ موقع فرام کریں گے آپ عبادت کر لیچے پھر یہ تھا کہ اس دوران ٹھیک ہے دس سال کا معاہدہ ہے یہ ایک سال میں انہوں نے توڑ دیا جا کے یہودیوں سے مل گئے اور اب جب مل گئے تو ٹھیک ہے آپ نے توڑ دیا رسول اللہ نے اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے سال کہا ٹھیک ہے اب تب تم نے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی اب ہم تمہیں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر حملہ کرو ہم تمہارے اوپر خود اب ابو سفیان دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے معاہدہ کیا تھا اے اللہ کے رسول آپ نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے تم نے کب پاسداری کی معاہدے کی تم نے تو یہ قانون کو پامال کر دیا جب تم خود پامال کر چکے تو اب ہم سے کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ ہم وہ کٹ ٹریک کی پاسداری کریں گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان گروہ سے مشرقین سے کہا کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں ایک سن لیجئے اب سورہ براد جو ہے اعلان کر دیا اور کہاں اعلان کیا مکہ میں مکہ میں جا کر اعلان ہوا سورہ براد جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے یہ سورہ خلیفہ کو دیا کہ جائیے آپ پڑھ دیجئے آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جائیے پڑھئے یہ لے کر نکلے یہ سورہ اور جب وہاں پہنچے جو ہے قریب مکہ تو پتہ چلا گی امام علیہ السلام جبریل نازل ہوئے اور جناب جبریل نے یہ جملہ کہا کیا جملہ کہا کہ اللہ کے رسول یا آپ یا آپ کے جیسا کوئی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تولیق کرنے کے لئے بھی پیغمبر جیسا ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھئی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام نے جا کر وہ سورہ لے لیا اب ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں اور پھر آنا چاہتا ہوں یہ ویس مکمل کرلو آج آپ دیکھئے سنی حضرات کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں آیا ہے اور عباس ابن عباس انس ابن مالک جابر ابن عبداللہ انساری اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ کی آیت علی علیہ السلام نے جا کر مشرقین کے درمیان کہا پڑھی مینام ہے اور بڑا جو شیطان ہے اس کے پاس کڑے ہو کر پڑھی یہ وہ کہتے ہیں لیکن اب اہل سنت کے علماء کوشش کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے علیہ السلام کے لئے یہ تو بڑے معمولی بات ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ علیہ السلام کا دل جیتنے کے لئے اللہ نے کہا تھا اس میں تھوڑی کوئی فضیلت ہے اس میں تھوڑی کوئی کمال ہے یہ تو صرف اللہ کا کام یہ تھا کہ وہ کیا کر لے علیہ السلام کا دل رکھ لے اس لئے ان کو یہ خوب اب ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا دل جیتنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو کہیں جاؤ ایسی جگہ کھڑے ہو جا جہا تمہیں گولی لگ جائے یا آپ کیا کریں گے ایسی جگہ حقہ میں تو ہر طرف علیہ علیہ السلام کے دشمن تھے جتنی جنگیاں ہوئیں بڑے بڑے سردار وہ کس نے مارا علیہ علیہ السلام نے خطر کیا تو یہ کہنا تو سرسر نائنصافی ہے اور آپ دیکھو اس کی دلیل قرآن سے موجود ہے جناب موسیٰ نے فیرونیوں میں سے کسی کو مار دیا جب اللہ نے کہا اے موسیٰ فیرون کے پاس جاؤ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا مجھ سے بدلہ لیں گے تو میرے ساتھ سپورٹ میں حارون کو بھیج دے تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب کسی دشمن کے آدمیوں کو آپ نے مار دیا ہے تو خطرہ رہتا ہے تو اب جو ہے یہ فضیلت کا انکار کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا اہل سنت کے علماء کوشش ہے اس کو بڑا لیکن ان کو یہ نہیں بتا ہے کہ جب جناب جبریل کہہ رہے ہو اے اللہ کے رسول آپ یا آپ کے جیسا یہ خود دلیل ہے اس بات کے لئے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی قرآن پڑھنے کے لائق ہے تو ہمارے مولا کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایک شلوات پڑھئیے محمد وآل اب یہ اس کے بعد آنا چاہتا ہوں برات کا اعلان ہوا تو کیا کیا چیز بری آخر ہم کہتے ہیں آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک بات وضحاد کرنے کونسی چیز میں آپ کا ہم سے کوئی ریلیشن نہیں تو پانچ چیزیں خدا وند عالم نے اعلان کیا ایک تو یہ کہ اب تک جو معاہدہ ہوا ہے تم سے وہ ختم ہمارا کنٹریک تم سے ختم دوسری بات جو اسی آیت میں اعلان ہوا وہ یہ کہ اگلی سال سے حج کرنا تمہارا بینٹ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے سورہ برات یعنی نویں ہجری تک مکہ میں مشرق بھی کافر بھی آتے تھے مسلمان بھی آتے تھے تواف کرنے کے لیے حج کرنے لیکن نویں ہجری میں جب نازل ہوا یہ سورہ تو اللہ نے بس اب تک جو تم آتے تھے اب اگلی سال سے حج کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہوگی ایک یہ تیسری چیز اب آپ دیکھئے وہ کیا ہے یہ بدماش جب آتے تھے مشرقین جو ہے تواف کرنے کے لیے تو ایک بڑے خرافات فساد بدماشی کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے جس کپڑے میں آتے تھے تواف کرنے کے لیے وہ صدقہ میں دے دیتے تھے گفت کسی کو دے دیتے تھے اب جو ہے کپڑے ایک ہی لائے ہیں وہ بھی گفت کر دیا آپ نے اب اگر تواف کرنا چاہے تو کیا کہتے ہیں ہم ننگے ہو کر تواف کریں گے براہ نا اور حد تو یہ ہے کہ وہ جو عورتیں آتی تھیں کہتے ہیں تم بھی کپڑے اتھارے آپ کپڑا نہیں پہن سکتی تم اور اسی طرح جاؤ کعبے میں تواف کر تو لوگ تواف کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے آپ دیکھو ایک آدمی آج جائے گا کہیں ہزاروں مرد اور عورتیں تواف کر رہی ہیں ایک عورت ننگی ہو جائے ماذا اللہ ماذا کیا ہوگا عبادت لوگ کریں گے کہ کیا ہوگا فساد ہوگا تو اللہ نے کہا کہ نہیں اب تمہارے اس سال کے بعد کسی بھی انسان کو برہنا ہو کر تواف کرنے کا حق یہ عبادت ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے عبادت ہے تو اس طرح آؤ جس طرح اللہ چاہتا ہے عبادت وہ نہیں ہے جیسے تمہاری مرضی ہو یا جیسا تم نے قانون بنا لیا وہ عبادت ہے اللہ کو شیطانو والی عبادت نہیں چاہیے رحمانی بندو والی عبادت چاہیے تو تیسری چیز جو اعلان ہوا اسی آیت میں کہ آج کے بعد تم اگلے سال تک چار مہینے تو موقع ہے چار مہینے تک کچھ بھی کرو چوتھے مہینے کے بعد مسلمانوں سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور اگلے سال تم حج نہیں کر سکو اور نہ ہی تم برہنہ ہو کر تواف کر سکو اور نہ ہی اس کے بعد ایک اور تمہارا خانے خدا میں انٹری بینڈ ہوگی اب خانے خدا میں مشرق اور کافر کے انٹری نہیں ہوگی ٹھیک اب آپ دیکھئے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ اللہ کا رسول کا نام ساتھ میں لیا گیا ٹھیک ہے آپ ذرا غور کیجئے ایک یہ جب اللہ اپنی مہربانی اپنا لطف و کرم اپنا فضل کسی پہ نازل کرنا چاہتا ہے کہتا تھا اللہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے اب اسی سورے میں آپ دیکھیں اللہ نے تمہیں بہت ساری روزی دی اور اس کے رسول نے تمہیں روزی عطا کی اسی طرح یاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں میرے حبیب جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے وہ کیا ہے انہوں نے اللہ کی ہاتھ پر بیعت کی تیسری چیز جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے اور یہ چوتھی چیز ہے جو اس میں کہا اللہ بھی تم سے لا تعلق ہے اور اللہ کا رسول بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج لوگ ہمارے شیعہ قوم میں خاص طور سے یہ ہے کہتے اللہ راضی نہ ہو تو نہ ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے جی نہیں اگر اللہ ناراض ہے تو اس کا رسول خوش ہو ہی نہیں شکتا ہے اللہ ناراض ہے تو ہرگز اہل بیت کوئی ناراض خوش ہوئی نہیں سکتے اگر اللہ ناراض ہے تو بیوی ناراض ہے اگر اللہ ناراض ہے تو وقت کا امام ناراض ہے یہ جان لیجی اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول الگ نہیں ہے یہ تصور غلط ہے کہ آپ کہہ دے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہو جائے لیکن امام ہم سے راضی رہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا عزیزان اگرامی آج وقت ختم ہو رہا کسی جگہ میں روکتا ہوں اور ہم نیکسٹ جلسے میں انشاءاللہ دوسرے اس میں بات کریں گے کون کون سے معاہدے کو رسول اللہ نے توڑا اور اس کی وجہ کیا ہے اور کون کون سے معاہدے کو اللہ کا رسول آخری سانس تک پورا کرتا رہا بلکہ اس معاہدے کے اوپر فخر کرتا رہا یہ الزام تراشی اسلام پر غلط ہے اللہ کا رسول معاہدہ پورا نہیں گیا اللہ کا رسول معاہدہ سب سے زیادہ پورا کرتا ہے جو وعدہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ وفا کرتا یہی تو اللہ اور رسول کی خصوصیت ہے کہ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا آج آپ دیکھئے اسی خصوصیت میں سے امام حسین کی خصوصیت تھی جس کو ہم کہتے تھے وعدہ تفلی وعدہ تفلی کا مطلب کیا ہے کہتے بچپن میں ہی آقا حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا تھی نانا جب تمہارے دین پر آفت آئے گی جب تمہارا دین پامال ہو رہا ہوگا جب تمہارے دین کی اقدار مٹی میں ملائی جا رہی ہوگا جب تمہارے قانون کو پاؤں تلے روندہ جا جا ہوگا جب تمہاری سنت کی حفاظت کرو اپنی جان دے کر تمہارے دین کی حفاظت کرو اور آپ سوچیں کہ شاید یہی تو وجہ ہے کہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو قبر پیغمبر پر گئے اور کہا نانا جو وعدے تفلی کیا تھا وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا نانا مدینہ رہنے کہ قابل نہیں رہا اے نانا آؤ اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لے لو نانا آؤ اپنے حسین کو اپنے ساج سلالو ایک بار قبر پیغمبر لرزنے لگی کہا بیٹا اگر مدینہ میں تجھے چین نہیں ہے تو تیرے نانا کو چین کیسے آئے گا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شاید یہی تو وجہ تھی کہ جناب امی سلمہ کہتی ہے ارے روز آشورہ آئی میری آنکھ لگی تھی کہ ایک بار چونک کر اٹھی اور کیا منظر دیکھا تھا کہہ اٹھی تو روتے ہوئے اٹھی اور وہ شیشی کی تلاش میں نکلی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ نے دیا تھا امی سلمہ یہ کربلا کی خاک ہے اس کی حفاظت کرنا اور دیکھنا جس دن اس شیشی میں خون ابرنے لگے جان جانا میرا حسین نہیں ہے اب جب بیوی امی سلمہ نے خواب میں دیکھا پیغمبر کے بال اور خواب پڑی ہوئی ہے پیغمبر گرد آلود ہے آنکھوں سے آسور آما ہے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کیا صورت حال ہے آپ کی آواز یا امی سلمہ تمہیں پتا نہیں میرے کنوے میں کون سی آفت آگئی امی سلمہ میں آشور آج کے دن صبح سے اپنے بچوں کے خون جمع کر رہا ہوں امی سلمہ میرا حسین گھر کربلا میں اجڑ گیا امی سلمہ اٹھو ارے تم سو رہی ہو میرے کنوے پہ آفت آگئی خیموں کو جلا دیا گیا میرے بچوں کو عسیر کر لیا گیا اب ایک شہر سے دوسرے شہر انہیں لے جایا جائے اے مختصر سے عبادت توسل کو قبول فرمو اے اللہ ہمیں اپنے راستے پر گامزن فرمو اے اللہ ہماری عبادت کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمو اے میرے مامون تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علیم پر اپنا لطف و کرم نازل فرمو انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمو اے اللہ ہم سب کے رزق حلال و مرکت اتا فرمو جو بیمار ہیں انہیں شفاء عادل و کامل اتا فرمو اے اللہ دنیا اور آخرت میں اے اللہ تمام دشمنوں سے حفاظت فرمو ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرمو آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمو ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خشنود فرمو اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں حج و زارت کی توفیق اجا فرمو میرے مامود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمو ماہ مبارک رمضان اے اللہ اپنی رحمت اپنا لطف و کرم اپنی مغفرت اپنا قرب ہم سب کے شامل حال فرمو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الحلی